موسیقی سینٹر فور فریڈم سٹرگل اینڈین ڈائسپورا نے یہ ایک سنکلپ لیا کہ ہم پچھتر ویاکھیان کرائیں گے اور اس ویاکھیان کا ادیش بھارت کو پہچاننا تھا آجادی سے پہلے اور آجادی کے بعد اسے ادیش سے ہم نے یہ کارکرم شروع کیا اور جو سانسکرتک مددے ہیں ان سانسکرتک مددوں کو بھی لیا رنگ بنچ بھی لیا نت بھی لیا وجیان بھی لیا چکسہ پردیوگ کی پریہورن آدھی سے جڑے ہوئے کئی ہستی یا تو جڑے ہم سے آن لائن یا یہاں آئے جڑے ہم نے یہاں ہے اگرے ڈال کرنیا جگلری ڈال ان ، جگلری ڈالنگ در سانسکتر جگلوڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈ جگل distاکر کے بعد ویدیو آنسان شکر کنید جیسے کہا گیا کہ انیس سو اکسٹھ میں ٹاگور ایکچولی ربندرناتھ کہیں گے تو تھاکور کہنا چاہیے کیونکہ وہ ان کا اصلی پریبار کا نام ہے ربندرناتھ تھاکور جو انگریزوں نے ٹاگور کر دیا چلیے کوئی بات نہیں تو ان کی سووی جنمجہینٹی پر چطورنگ چار سندر کبیتائیں سندر گیت جو صدقہ شریفانکج ملک جی نے گایا اور میں نے نرتے کیا اشتہ نائی کا کی جو ناچہ شاستر میں جو اس کا کرم ہے اس سے میں نے تھوڑا الگ کیا ہے کیونکہ پرستوٹی کی ترشتی سے مجھے لگا کہ سب سے پہلے جس کو کہتے ہیں واسک سجا واسک سجا سجا سجنا اپنے آہوشن وسط دوارا سجنا شرنگار کرنا اور یہ ساری نائی کائیں ہمارے شرنگار رس کی پراکاشتہ ہیں جو اشتہ رس ہیں نو رس کہتے ہیں لیکن اصل میں اشتہ رس ہیں آٹھ اور شرنگار سب سے پہلے آدھی رس کہا گیا رس راج کہا گیا کیونکہ شرنگار میں ہی سرشتی سمائی ہے شرنگار کے دوارا ہی سرشتی بنتی ہے اور شرنگار سے چلتی ہے شرنگار یعنی سنگار جو ابھی کہتے ہیں وہ نہیں شرنگار ہے جس میں سوندر یا بودھ ہے پریم بھرا ہوا ہے چل چل بھرا ہوا ہے وہ ہے شرنگار شرنگار کے کتنے سارے اور شیڈ ہیں لیکن یہ جو نائی کا بھید ہیں وہ سارے شرنگار پٹ کے ہوئے ہیں تو یہاں پر مجھے یہ لگا کہ in anticipation of lovers arrival in the evening Sakhi is busy preparing نائی کا with ornaments also mentioning pleasant ambience and environs the environment also has to be pleasant تو آپ دیکھیں گے جدی miniatures ہمارے جتنے ہیں کانگڑا کے بشولی کے کشنگڑ کے ان میں بھی اتنی سندر طریقے سے واسک سجھا نائی کا تو بتایا جاتا ہے لیکن آس پاس لطا پشپ بیل ورکش پکشی محل یا کوئی ستھان ایسا اتنا سندر بتاتے ہیں کہ اپن کو لگتا ہے کہ اپنی وہیں بڑھ جائیں مجھے کئی بارے لگتا ہے جب میں when I dance these I feel I feel the environment اتنا سندر اس کا depiction ہوتا ہے تو یہ ہم نے جو گیت لیا ہے وہ ہے باجو رے مانشوری باجو بانشوری تو of course is flute but what kind of flute یہ flute یہ بینو ناد جو مدھر ہے وہ میرے رہدے میں گونج رہا ہے میرے کانوں میں آ رہا ہے اور یدی آپ شریقرشن کو ہی نایک مانکے چلیں جو دھرشت نایک بھی ہے دھیر للت نایک بھی ہیں تو بات ایک دم سمجھ میں آتی ہے کی باجو رے بانشوری باجو شندری چندنا فالگو نماس میں جب پورا پوری پکرتی بھری ہوئی ہوتی ہے لچی ہوئی چنچلا پانتھے شے آشے ایک چنچلتہ اس میں بھی ہوگی اور وہ راستے میں چنچلتہ کے ساتھ آئے گا وہ پتھ بھی چنچل لگے گا یہ سکھی شیز ریفلیکٹنگ دھر نایکہ موڈ مدھوکارا پدہ بھرا کم پیتا چمپ کا انگ نے پھوٹے نکی ساج مدھوکارا بھرمار پدہ بھرا ایٹ ایف روپی ایٹ ایف روپی کم پیتا چمپک ایز ایف دی بھرا مر روپی نایک تیرے روپ روپی چمپک کے اوپر منڈراتا ہوا مجھے دکھائی دیتا ہے اور انگ نے پھوٹے نکی آجو تمhara پورا انگ چمپک کے پھول کے سمان ہے یہ چندنمال پہن لو یہ سکھی ہے نایکہ وہ آ رہا ہے کہتے ہیں کہ دنیا میں پانچ بڑی سبھتائیں ہیں ایران اپنے ویبھاو اپنی شان و شوقت کیلئے جانا جاتا ہے روم اپنی سندرتہ کے لئے جانا جاتا ہے چینی سبھتہ اپنی کوشل اور قانون تتھا راجہ کے پیٹی ایک آگیا کاری بھاب اس کے لئے جانا جاتا ہے اور بھارت اکیلی ایسی ایسی سبھتہ سنسکرتی ہے جو جان اور پرگیا کے سموردھن کے لئے جانی جاتا ہے ہمارے ہاں کب کہا گیا ہے تپا سو ادھائی نیریتہ ایور ڈیووٹی ٹو دی پرسوٹ آف نولیج ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ گیاں کا ادھائش کیا ہے ہمارے رشیوں نے ہمارے تھوٹ لیڈرز نے انہوں نے بہت اپنی اپنی سبھتہ کی یاترہ کے آرمب میں ہی جان لیا تھا کہ جسے ہم بہودہ کہتے ہیں جسے ہمارے جین پرمپرا میں انیکانت وات کہا گیا یہ پرکرتی کا نیم ہے اس پہ آپ کو اس کو سویکار کرنے اور اس کا عادر کرنے کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن ہے نہیں میرا یہ ماننا ہے کہ کانفلکٹ تب پیدا ہوتے ہیں جب ہم پرکرتی کے نیموں کا انلنگن کرتے ہیں تو اس سے جو کانفلکٹ پیدا ہوتے ہیں وہ خطرناک ہوتے ہیں باقی تو فنکشنل اگر سمسیائیں پیدا بھی ہوتی ہیں تو کوئی خاتبات نہیں ہے اس کا سمادان آسانی سے مل جاتا ہے کیا ہے وہ بڑا خوبصورت دو لائن ہے سوتو و سوت پترو وائیو وکاو بھوام مہم دیوہ یتم کلے جنمہ مدو متم پورو شم میں سوت ہوں یا سوت پتر ہوں یا کوئی بھی ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں کہاں پیدا ہوا ہوں یہ میرے ہاتھ میں نہیں تھا لیکن میں اپنے جیون میں کیا کرتا ہوں یہ میرے پوروش پر ڈپیٹ کرتا ہوں اب میں ان چھوٹی کہانیوں کی طرف آتا ہوں سب سے پہلے تو جو پہلی کہانی ہے وہ خود جین پرمپرا سے آتی اس کو کہا گیا ہے دی تھیوری آف اندھ گجن نے پانچ اندھے مل کر ہاتھی آ جاتا ہے اب وہ اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا ہے جس کے ہاتھ میں اس کا کان آ جاتا ہے وہ کہتا ہے یہ پنکھا ہے جس کے ہاتھ میں سونڈ آتی ہے وہ کہتا ہے وہ ٹیوب ہے کوئی جس کے ہاتھ میں پیر آتا ہے وہ کچھ بتاتا ہے پونچھ آتی ہے وہ کچھ اور بتاتا ہے تو بنیادی بات یہ ہے کہ اس میں سے غلط بات کوئی بھی نہیں کر رہا تھا لیکن جو ہاتھی کی ویاپکتہ ہے وہ ایک ایسے ویقتی کے لیے جو دیکھنا پاتا ہو اس کے لیے سمجھنا اسمبھم ہے اسی طرح بہت یہ لکھا گیا ہے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ جن پستکوں کو ہم دیوک پستکیں مانتے ہیں جنہیں ہم دیوانی مانتے ہیں ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ آپ پوروش ہیں یہ خدا کا کلام ہے تو بے شک وہ ہے لیکن سمجھنے والا دیواخ تو خدا کا نہیں ہے وہ تو انسان کا ہے تو یہ کیا گارنٹی ہے کہ اس نے اس کو پوری طرح ٹھیک ہی سمجھائے یا پرکرتی یانتی بھوتانی ہر ویقتی کا ایک الگ مزاج ہوتا ہے الگ پرکرتی ہوتی ہے اور ویبین پرمپرائیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اس کا جو آچرہ ہوتا ہے اور اس کی جو سمجھ ہوتی ہے وہ اپنی پرکرتی کے انسار ہوتی ہے تو کیا اس کو جھگڑے کا وشے بنائے جائے اور گاندھی جی ویانی کم تو دی پکچر اور یہ گیو بے نیو ڈائریکشن تو دی پھریڈم مومنٹ اور گاندھونی کے لئے جو ڈائریکشن جسگ ہمارے لغتا ہے جسäng ہمارے لغتا ہے ورنسان بحالی نیسی البوا testimoniouc سلسل لیکن مستقام عنّا verteden بنیگری جوال کے منصور كنت 我們 اعظہار جائرinch والب Yankee کوڈکندی انناسیہ گروہ فقیر ڈیوری نگر ، وزیٹیré ٽائرسی آستان but they didn't know the naked fucking his confidence his conviction and his foresight and when qurityan movement call was given by lots of people came to the street joined hands with Mahatma Gandhi and in the same ways they asked the British to quit India there was a turmoil in the entire country lots of freedom fighters came to the street without caring for the British bullets they said that we want freedom at any cost will be free it will be a free country and in a free country we will proudly say that India is free we have to remember what Netaji Swachandra bohsha said that give me blood I will give you freedom there is no power in the world which can keep us under bondage for many more years we will get freedom very soon the blood in the hearts of the youth of India was boiled they come to the street and they promised that we will fight that we will fight till the end in 1998 when Otter Vahri Baspi came to power become the prime minister of India he made atomic test at Pokhran on 11th May the big power of the world had bounced upon Baspi and said Baspi you have no right to have atomic test Baspi did not say anything and on 13th after two days he made three other atomic tests and thereafter he proudly announced India is now an atomic power we don't care for the threat of the so called great powers of the world but I assure the world that India will not attack any other country cannot take away the freedom of any country but no country can venture to attack India but no country can venture to attack India and if this era if you are not thinking maybe you don't think if others may Karl if some parts may deal in perceives soisa so Miguel it will not happen to be our other other on the inside of a greeting have started today آج ان کی پرستیتیاں اور ہماری پرستیتیوں میں بہت بڑا انتر ہے اس کے قارن صرف یہی ہے کہ ڈاکٹر بابا صاحب ہم میٹھ کر کی سوچ نے یہاں پہلے کام کرنا شروع کیا اور وہاں بعد نے اور آج جب ہم کہتے ہیں کہ سویدھان کے نرمات سویدھان کے روپ میں تو صرف ایک سویدھان لکھا اس کا کاموں کا ایک انش ہے جبکہ ہمیں صرف ایک ہی چیز ہمیں زیادہ ملتی ہے کہ ہم نے ڈاکٹر بیٹھ کر انہوں نے سویدھان رچا اور دوسرا اگر ملتا ہے تو یہ دلیتوں کے مسیحہ انسوچی جاتی کے ایک روپ میں دیکھتے جائے جبکہ ایسا نہیں ہے یہ پرابلم آف در روپیز انہوں نے کب لکھا تھا بہت پہلے تو یہ سمسے ہیں جو دیش کی ان کی ڈگری تو ان کے پاس لاؤ کی ڈگری تو صرف ایک تھی باقی سب تو ان کے پاس اور ارث شاشتری کے روپ میں ہی تھے اور اسی لیے انہوں نے ارث ببستہ کو مجبوط کرنے کے لیے بھی کام کیا اور جب وہ لیبر منسٹر بنے تب ان کے انہوں نے کہا تھا کہ بھئی اس دیش میں گوڑے اور گدھوں کا تو ٹائم تیہ ہے کہ کتنا کام کرنا ہے مگر لیبر کا کام ٹائم ہی تیہ نہیں ہے اور اسی لیے انہوں نے تیہ کیا تھا کہ آٹھ گھنٹے جو ہیں وہ ورکنگ آور رہیں گے یہ ڈاکٹر ہم بیٹھ کر گی دینا ہے اور محلاؤں کو تو نوکری کا دور آج جو بہت سارے ادھکار سے میٹنٹری لیب مانتے ہیں تو وہ جو دینے کا کام بھی جو گیا وہ بھی سوچ جو تھی کہ ڈاکٹر بابا صاحب ہم بیٹھ کر جی کی تھی تو یہ ساری بہت ساری چیزیں اگر دیکھیں اگر ویکیان کرنے لگوں تو بہت سارا کام اور اس میں سب سے بڑا ان کا جو میں کہتا ہوں کہ ان کے اگر جیون سے ہم کچھ سکھیں اور وہ اپنے آپ ہی آپ کو ادھنکتہ کی اور لے جائے گے اور ترقی کی اور لے جائے کہ جن پرستیتیوں میں انہوں نے اپنا جیون جیا اور کس طرح سے انہوں نے اپنے اتپیڑن بھی ہوا بھید باب ہوا جس طرح سے ان سے مار پیٹ بھی ہوئی مگر پھر بھی ان کا راستہ کوئی نہیں روک سکا اور آج بھی ان کے برابر کی شکشہ کا جو بدوان کوئی نہیں ملتا تو یہ ان کی ایک یہ بھی ہے کہ اگر آدمی اچھا شکتی ہو اور کچھ اس کی ویل پاور ہو تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے یہ ڈاکٹر مبیٹکار جی کی ہماری اس ویچاروں سے شکشہ ملتی ہے اور دوسرا شکشہ یہ بھی ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے بابیود بھی یہی لگا ان کو کہ میرے ساتھ انیائے ہو رہا ہے مگر پھر بھی یہ میرے اپنے ہی ہیں انہوں نے جہاں ان کو شاید سنید بھار سے زیادہ ملا مگر ان کو وہ اپنا پن پھر بھی یہی دکھائی دیا میری سنسکتی جیسے وہ کوئی ماں بھی اگر بیٹے کو مارتی ہے تو وہ گھون گھوما کے روتا ہوا پھر آکے ماں کی گودی میں ہی بیٹھتا ہے اسی طرح ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹکار جی کو بھی یہی لگتا تھا کہ یہی میری دیشی بھارت ہی میری ماتا ہے اور اسی میں مجھے کام کرنے کی موسیقی 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 موسیقی